اسلام علیکم کیسے ہیں فرنڈز امیت کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج میں نے کھانا جو ہے گھر پہ نہیں بنایا تھا یہ لنچ کا ٹائم ہے تو میں نے لنچ باہر سے مگوا لیا تھا کیونکہ کچھ مجھے آج گھر کے کام بغیرہ کمپلیٹ کرنے تھے تو میں نے آج گھر کو کلین کیا اور بچوں کے کچھ کام تھے وہ کمپلیٹ کیے تو میں نے کھانا باہر سے مگوا لیا تو میرے بیٹی کوئی چھٹی تھی سکول سے ویسے تو ویکنڈ تھا تو اس نے کہا کہ آج ماما باہر سے آپ ہمیں آرڈر کر دیں تو یہ دیکھیں میں نے ایک بریانی مگواہی ہے ایک پارسل اس میں ایک لیک بیس تھا اور ایک چیسٹ کی بوٹی بھی تھی ساتھ میں ہم لوگ تقریباً تین ہی لوگ تھے دو میرے بچے اور میں ہزبن ابھی نہیں تھے گھر پہ تو یہ دیکھیں جناب یہ آپ کو چیک کروا دوں کیونکہ ساتھ میں چٹنی اور تھوڑی سی گریوی بھی تھی اور چنہ بھی تھا ساتھ میں تو بہت مزے کا جو ہے ٹیسٹی تھا اس کا یہ چنہ دال ہے ساتھ میں تو اس کو میں اوپن کر رہی ہوں اور یہ ہمیں بہت زیادہ کافی ہو گیا تھا یعنی کہ کم نہیں پڑا کھانا ہمیں بہت ٹیسٹی تھا یہ دیکھیں میں چیک کر رہی ہوں اور یہ گریوی جو ہے چاولوں کے اوپر ڈال کے ہم لوگوں نے کھائی تھی گریوی کی ساتھ چاول اور ٹیسٹی لگے تھے گریوی کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا تھا تو یہ تقریباً بیس درم میں آ گیا کھانا وہاں کا پاکستانی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے پیسے بنتے ہیں لیکن ٹیسٹی بہت تھا یہ ساتھ میں نیچے جو ہے بلڈنگ کے نیچے ہی ایک پاکستانی ہوتل ہے وہاں سے میں نے اس کو پرچیز کیا یہ دیکھیں جناب اور اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ کھلا رہی ہوں اور انجوائے کر رہی ہوں اور ماشاءاللہ سے آپ لوگوں سے بھی باتیں کر رہی ہوں اگر آپ کو میرے ویلوگ اچھے لگ رہے ہوں تو جناب میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک اور کمنٹ بھی لازمی کیا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں کیونکہ آگے بھی ہم نے بہت کچھ اچھی اچھی سی چیزیں اپلوڈ کی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں آئیں آپ لوگ بھی انجوائے کریں کھائیں میرے ساتھ اور کاش ایسا ہو پاتا انشاءاللہ اگر ساتھ رہا تو انشاءاللہ ہو سکتے ہیں کہ انسان کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے بزار سے کچھ چیزیں مگر ابھی میں پرچیز کر کے لائیں ہوں وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے میں نیکسٹ ویڈیو میں ہی شیئر کروں گی اس ویڈیو میں نہیں شیئر کر رہی تو یہ دیکھا اس روٹین میں میں اپنے ڈیلی روٹین آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کہ لنچ کے بعد اس کے بعد میں نے کونسا کام کیا اور کیسے دیکھا گھر کو تو خیر یہ خود بھی میں کھا رہی ہوں اور بچوں کو بھی اپنے ہاتھ سے ہی میں کھلا رہی ہوں کھانا کیونکہ ابھی میرے بیٹا چھوٹا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے نہیں کھاتا تو میں ہی اس کو کھلاتی ہوں تو یہ دیکھیں جناب بہت ہی مزہ آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ خیر لنچ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا اس کے بعد پھر میں آگئی تھی کچن میں کچن کو پہلے تو میں نے کلین کیا تھا کلین کرنے کے بعد ہی پھر یہ چکن میں نے نکال کے رکھا ہوا تھا تو فروزن چکن لیا پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو میں سکین کے ساتھ جو ہے بناؤں یا سکین اتار کے بناؤں لیکن میرے بچے نہیں کھاتے سکین کے ساتھ تو پھر میں نے کہا چلو اس کو میں بنا لیتی ہوں لیکن میں فرس ٹائم جو ہے یہاں پہ یو اے ای میں اس کا چلکہ اتار رہی ہوں چکن کا اس کو کلین کر رہی ہوں کیونکہ ہمیشہ جب میرے ہزبنڈ لے کے آتے ہیں وہ کلین ہوتی ہے بالکل ہی اور پیسز بھی ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو خیر میں نے ہمت نہیں ہاری کوشش میں لگی رہی ہوں تو میں نے یہ دیکھے کس طرح سے ایک ایک جو ہے پیس کے اوپر سے جو ہے میں نے اس کی سکین اس کی الگ کی ہے اور اس کا میٹ الگ کی ہے اور ایک ایک پیسز جو ہے میں نے اس کے اچھے اچھے سے پیسز بنائی ہے یہ دیکھیں آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں لیکن یہی ہے کہ ہمت نہ ہارے بندہ تو دنیا کا جو بھی کام ہو ہو جاتے ہیں کوئی کام انسان کے لئے مشکل نہیں ہے بس تھوڑی سی ہمت کرنے پڑتی ہے اور جو ہے دل کو مضبوط کرنا پڑتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے تو ہم نے میں نے آرام سے جو ہے چیکن بھی بنا لیا یہ سمجھے کہ کساب بن گئے گھر پہ ہی میں نے کساب کا رول بھی سر انجام دے ہی دیا تو خیر یہاں پہ پھر مجھے جو میرے ساتھ جو ٹریجیڈی ہوئے یقین کرے اتنی تیز چھوری تھی اور بالکل ہی میری انگلی پہ کٹ لگتے لگتے بچا اور یقین کرے اگر وہ لگ جاتا تو میری انگلی یقین کرے ایک پیس الگ ہو جاتا خیر یہ دیکھیں میں نے جو پیسز اس کے کرنے تھے جس سٹائل میں پھر میں نے تھوڑا سا ایک بڑے والا چھورہ اٹھایا یہ دیکھیں جو کسائیوں کے پاس ہوتا ہے ریال والا اس سے جو ہے پھر میں نے ایک ایک کٹ لگا کے جو ہے چھٹے پیسز اس کے میں نے کر لیا اور صفائی بھی ساتھ میں کرتے رہی اور بچے جب آ جاتے ہیں کچھن میں جب ایسا کام کر رہے ہو تو یقین کریں پھر اور ٹینشن ہو جاتے چلو خود کو تو کچھ ہو جائے کچھ لگ پک جائے لیکن جب بچوں کو نہ لگے بچوں کا ہاتھ بھی آ میری بیٹی بلکل آگے ہاتھ کر رہی تھی میں نے کہا بیٹا ایک تو میں پہلے سے ڈسٹر آر بوں پہلے سے اس کو میں بنانے میں لگی اور اوپر سے آپ آ جاتی ہیں تو پھر مجھے اور ٹینشن ہو جاتی ہے کہ آپ کو کوئی نائف وغیرہ نہ لگ جائے خیر اس طرح سے یہ دیکھیں لیکن آپ یہ سیکھ لیں کہ اس طرح سے رام سے چکن بھی بندہ گھر میں بنائی لیتے ہیں ایک ایک میں نے پیس کیا چھوٹے پیسیز کیے لیکن ونگز کے اوپر جو سکن تھی وہ مجھ سے نہیں اتر رہی تھی لیکن میں نے پھر بھی جو ہے احمد نہیں آ رہی لیکن وہ میں نے سکن کے ساتھ اس چکن کو میں نے فرائی کرنا تھا اس کا میں نے سالن نہیں بنانا تھا سکن والے پیسیز بھی میں نے ایک دو ڈال دی ہے میں نے کہا چلے میں خود ٹیسٹ کر لوں گی کیونکہ اس کی سکن کے ساتھ جو چکن بنی ہوتی ہے وہ بھی بہت مزے کی ہوتی ہے اس کی جو سکن ہوتی ہے یہ نہیں کہ ٹیسٹ نہیں ہوتا نہیں اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں بہت سے بڑے بڑے ہوتلز میں بہت بہت اچھے چھے لوگ اس کو لائک کرتے ہیں سکن والے چکن کو لیکن خیر بس ہر کسی کا اپنا ٹیسٹ کے بات ہوتی ہے ہر بندہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈن کے جو ہے ہر چیز چیز کرتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پھر اس کے جو بریسٹ والے پیسیز سے اس کے بھی میں نے پیسیز کر لیا بہت ایزلی لیکن ایک مجھ سے خلطی ہوگی میرے پاس گلاوز جو ہے ختم ہوئے ہوئے تھے لیکن اب میں نے پرچیز کر لیا گلاوز میں نے منگوا لیا اور جو ہے وہ اب میں جو بھی کام کیا کروں گی گلاوز لازمی یوز کروں گی اس ٹائپ کی گلاوز ہیں اگر مجھے کٹ لگ بھی جاتا اگر میں نے وہ گلاوز پہنے ہوئے ہوتے تو مجھے کٹ بلکل بھی نہ لگتا وہ اتنے سیف اور اتنے وہ ہے یہ کچھ پیس بچ گیا تھا چکن کا وہ یہ میں سیف کر رہی ہوں فریج میں رکھ دوں گے اس کو بعد میں بناوں گے کیونکہ ابھی میں بہت زیادہ تھک چکی تھی اور کافی زیادہ کام تھا ٹائم لگیا پورا ایک گھنٹہ لگیا اس کو رام رام سے چھلتے چھلتے اور جو ہے اس کی پیسیز کرتے کرتے خیر پھر میں کچن کی کلیننگ بھی میں نے کہا ساتھ میں بندہ کلین کرتا جائے تو ٹینشن ختم ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس کا کانٹر کو میں نے پھر ماشاءاللہ سے بلکل ہی کلین کر لیا اور خوشک کر لیا اس کے بعد پھر آگے کا پروسس آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ آگے پھر میں نے اس کو کیا کیا پھر میں نے کچھ ٹائم کے لیے ریسٹ کیا تھا اس کو رکھ دیا اس کے بعد پھر ٹائم ہو چکا تھا تقریباً جو ہے چار بجنے والے تھے کیونکہ لنچ کیا ہم نے تقریباً ڈھائی سے تین بجے کا ٹائم تھا تھوڑے دیر ریسٹ کیا اس کے بعد کچن میں یہ پھر چکن بنائی تو چار بج گئے چار بجے کے بعد پھر میرا دل کر رہا تھا بہت زیادہ جو ہے وہ باہر کا اگر کھانا کھایا ہوتا تو ایسے لگتا ہے جیسے میدے کے اوپر ٹھہر گیا حضب ہی نہیں ہوا تو چائے پینے کو میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا میں نے کہا چلے میں چائے پی لیتا ہوں لیکن ساتھ میں میرے بچوں نے مجھے کہہ دیا کہ نہیں ماما ہمارے لئے جو ہے ایگ والے سینڈوچ بھی بنا دیں یا بریڈ کے ساتھ ہمیں جو ہے ایک 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 فرائی کر دیں پھر ساتھ میں میں نے پھر دیکھا کہ چلیں ٹھیک ہے بنا دیتی ہوں میں نے اپنے لئے چائے بنائی اور بچوں کے لئے میں نے ایگ وغیرہ فرائی کی اور میری بیٹی کو چیزی چیزی بریڈ والا جو ہے ایگ بہت پسند ہے تو میں نے چیز کا ایک سلائس لیا اور دو ایگ لیے تو اس کے بعد یہ دیکھیں دو ایگ لیے اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کیا مکس کرنے کے بعد پھر میں نے بچوں کے لئے جو ہے ساتھ میں یہ بنا دیئے برگر والی جو بریڈ ہوتی ہے سمپل سے سمپل سے ہلکا سا میں نے اس میں سالٹ ڈالا ہے کوئی میں نے اس میں جو مرچے شرچے نہیں ایڈ کی ایک میں نے بس ایک بریڈ کا سلائس بنایا چیز والا اور ایک نارمل میں نے خالی انڈے والا بنایا کیونکہ میرے بیٹے کو نہیں پسند وہ خالی نارمل ہی کھاتے اور اپنے لئے ایک اچھا سا مزیدار سا چائے کا کپ ریڈی کیا اور یقین مانے کہ مزہ ہی آگیا چائے پی کے تو قسم سے جو ٹی لور ہوتے ہیں اور جو ٹی فرینڈ ہوتے ہیں وہ لائف میں کبھی نہیں بھولتے انسان کو کہ ہم لوگ جب چائے پیتے وہ انجوائے کرتے ہیں کسی بہن بھائی کے ساتھ یا ہزبن کے ساتھ تو یقین کریں بہت مزہ آتا ہے خیر اچھی گپ شپ بھی لگ جاتی ہے ٹی ٹائم پہ تو یہ دیکھیں خیر یہ تو میں آپ لوگوں سے ایسے جوک کر رہی ہوں تو آرام سے یہ دیکھیں میں نے ایگ فرائے کی ہے تو چائے بنانے کے ساتھ ساتھ یہ سمجھے کہ بچوں کے لئے جو ہے بریڈ اور انڈا بھی بنانا پاڑ گیا یہ دیکھیں یہ کیسا ایگ ریڈی ہو رہا ہے اس پین میں میں نے پہلی دفعہ ایگ فرائے گیا علاقے طب ایک اوپر کرتے ہوئے ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک چاند کی شیب میں بن گیا پھر میں دنمیان میں کٹ لگا کے خیر میں نے اچھے سے ایسے ایگ فرائے کر لی ہے آج پتے کیوں آج میں تھوڑی سے مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے موسم کی چینجنگ ہے اتنا اچھا مجھے وائز اوبر نہیں اور خیر آپ لوگ گزارہ کر لیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اچھا اچھا میں وائز اوبر کروں گی اور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی انشاءاللہ یہ دیکھیں نارملی بس میں نے بریڈ کو سلائس کو گرم کیا اور جو ہے ایگ بریڈ میں رکھنے کے بعد سمجھے بریڈ کے اوپر رکھنے کے بعد رکھنے کے بعد میں نے پھر جو ہے ان کو پلیٹ میں پٹ کر دیا یہ دیکھیں یہ سمجھے کہ اس کی بلکل ہی یہ جو ہے ریڈی ہو گیا اور اس کی شاندار سی لینڈنگ ہو گئی بریڈ کی لینڈنگ ہو گئی نیکسٹ جو ہے انڈا میں شامل کرنے لگی ہوں اس کو تلکانے لگی ہوں تڑپانے لگی ہوں یہ دیکھیں تو میں نے کہا تھوڑا سا جو کر لوں آپ لوگوں کو بھی ہنسی آجائے تو مجھے تھوڑا سا ایسے بور بور لگ رہا تھا وائز اوبر میں اچھا نہیں کر رہی تو خیر یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کو میں نے جو ہے فرائی کر لیا اس کے بعد پھر میں نے ایک فرائی انڈا بھی بنایا کیونکہ اس کو دیکھتے دیکھتے ایگ بریڈ والے ایگ والے بریڈ کو دیکھتے دیکھتے میرا بھی دل کر گیا اور مجھے بھی جو ہے اولیفائل میں میں نے ایک انڈا فرائی کیا اور وہ میں نے خود کھایا تھا اتنا مزا آیا پھر بریڈ کے ساتھ کیونکہ دو گھنٹے دو سے دھائی گھنٹے گزر چکے تھے کھانا کھائے ہوئے تو ہمیں ہلکی پھلکی سی سنیکس والی بھوک لگ رہی تھی لیکن نورملی بریق فاسٹ میں بھی میں اسی طرح یہ بناتی ہوں اکثر جب دل کر رہا ہوتا ہے کہ ایگ اور بریڈ کھانے کو تو اسی طرح میں فرائی کر کے انڈا بنا لیتے ہوں لیکن شام کے ٹائم پہ بھی ہم لوگ کبھی کبھی کھا لیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کس ٹائم کیا کھانے کو دل چاہے کیا فرق پڑتا ہے دل کی بات تو ماننی ہی پڑتی ہے نا خیر اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل تیار ہونے والا ہے یہ چیز کا ایک سلائس میں نے پکڑا ہے اور اس سلائس کو جب ڈالیں گے انڈے کے اوپر مزہ ہی آجانا ہے سلائس کا جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کا چیز سلائس کا بہت ٹیسٹی لگتا ہے بہت مزہ آجاتا ہے یہ دیکھیں واؤ نائس اس طرح سے اس کے اوپر اس کو ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد پھر دوسری دوسرا دوسری سائٹ جو ہے بریڈ کے اس کے اوپر ہم چپکا دیں گے پریس کر دیں گے اور تھوڑا سا میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں مایونیز چلی والا چلی والا مایونیز ہے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے بہت مزہ آجاتا ہے بس چپڑ چپڑ کر کے دل کرتا ہے بس کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ چپڑ چپڑ کر کے ہم لوگوں نے پھر یہ اس کو کھایا لیکن چائے پھر آپ ابھی بنانے لگی ہوں میں جو ہے جلدی سے فٹا فٹ سے میرا دل کیا میں جو ہے چائے بنا لوں یہ دیکھیں اس میں میں ڈالوں گے الائچی اور ڈالوں گے اس میں میں چائے کی پتی اور شگر میں بلکل بھی نہیں پیتی بلکل بھی میں اس میں شگر نہیں ڈالوں گے تھوڑی سی بھی نہیں ڈالوں گے کیونکہ جیسے ہی شگر والی چائے پینا سٹارٹ کریں تو ویٹ اتنا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو بس ایک چیز اگر آپ قبر رکھیں گے تو یقین مانے ہنڈڈ پرسنٹ میری گارنٹی ہے کہ کبھی آپ لوگ موٹے نہیں ہوں گے اور اگر موٹے ہیں بھی صحیح تو اہستہ اہستہ چھ مہینوں میں پانچ سے چھ مہینوں میں اگر آپ یہ شگر بلکل چھوڑ دیں گے اپنے زنگی سے کٹ کر دیں گے تو یہ سمجھیں کہ آپ نارملی اہستہ اہستہ آپ کا ویٹ جو ہے لوز ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ سمجھیں کہ یہ سمجھ لیں کہ لوز نہیں ہوتا تو بڑھنا بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بڑھتا نہیں ہے تو یہ بہت ہی مزے کی ٹپس ہے چائے کچھ ہو جائے میں کبھی بھی ایک دانہ شگر کرنے لیتی ہاں کبھی کبھی کوئی میٹھا کھانے کو دل کر رہا میٹھائی وغیرہ تو وہ بندہ چکشک لیتا ہے وہ تھوڑی بہت تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ڈیلی بیسز پہ جب ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھیں کہ ہم اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم اس میں شگر ڈال رہے ہوتے ہیں تو یہ سمجھ لیجے خیر میں نے پھر جو ہے اس میں کوئی شگر ایٹ نہیں کی اور اس کو جلدی جلدی سے ایسے وہ کر کے مکس کر کے تو آرام سے جو ہے میں نے اس کو کپ میں ڈالا میرے لئے یہ بہت بڑی غنیمت تھی کیونکہ میں آئی تھی کچن میں چائے بنانے پیچھے سے بچوں کی آوازیں آگئے کہ ممہ ساتھ میں سینڈویچ بھی بنا دیں تو مجھے یقین کریں بیس منٹ لگ گئے تو چائے کو دیکھتے دکھتے اب چائے کی خشبو بھی بہت مزے کے لگ رہے ہیں مجھے یہ دیکھیں ہم لوگ آگئے ہیں ادھر ڈرائنگ روم میں تو آرام سے جو ہے ٹیبل پہ چائے کو رکھا ہے اور ادھر سے پھر دوبارہ سے میں لینے چلی گئی وہ سینڈویچ وغیرہ آپ نے تو دوبارہ آکے لا کے رکھے ہیں تو یہاں پہ آکے ہمیں سکون آگیا ہے جب چائے پیوں گے بہت ہی مزا آئے گا اور کافی اب جب چائے پینے بیٹھوں گی تو بہت ہی مزا آئے گا کیونکہ بہت سی باتیں جو ہے انسان کے ذہن میں گھومتی رہتی ہیں اور بندہ چائے آئیے جناب آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ چائے پیئیں اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے اور جیسے تھوڑی سی سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری حمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ہمیں جو ہے بہت اچھا لگتے ہیں جب آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا بلوگ پورا دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیو کو دیکھنے کے لئے جناب آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جتنا بھی شکریہ دا کریں کام ہے کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو ہے ہمارے حمد بڑھ رہی ہوتی اور ہم کام کرتے جا رہے ہیں اور آپ ہماری حمد بنتے جا رہے ہیں کہ باہر کا منظر اتنا خوبصورت اتنی گرینری ہے ہماری بلڈنگز کے ساتھ جو ہے بہت اچھا محول ہوتا ہے اور چھوٹا سا ہوتل بھی ہے وہ جہاں پہ شوارما اور یہ چیزیں فرائز ویرہ ملتے ہیں بہت سا یہ دیکھیں گرینری گرینری ہے بہت اچھا ایریہ ہے تو یہاں پہ پھر میں لے آئی تھی اپنے بچوں کو تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت اچھے چھے ہوتل لیں اور بہت اچھے